ناظرین اسلام علیکم آج گیارہ فروری اور آفتے کا دن ہے میں ہوں آپ کا مزبان شکیل نائز سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین کچھ ایسے معاملات بھی حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے جن سے ملک کی ایک جو عزت ہے وہ اس کا وجہ ہوتی ہے اس کا بنیاد ہوتی ہے اس کا ذریعہ ہوتی ہے وارڈا نے ایک سندھ بیراج جو ٹھٹھا اور سجاور کے قریب بنی ہے دریائے سندھ بھر اس کے لیے انہوں نے ایک ہارلینڈ جو ہے جس کو نیدرلینڈ کہا جاتا ہے اس کی ایک کنسلٹنٹ کمپنی ان کو جو ہے انہوں نے دیلٹران اس کا نام ہے میسیج دیلٹران اس کی خدمات لی ہیں قصہ یہ ہے کہ سندھ بیراج پر وارڈا نے فیزیبیلٹی اسٹیڈی تیار کی حکومت سندھ کے محکمہ آپ پاشی نے اعتراض کیا معاملہ نہیں بنا تو اس پر جو ہے وہ حکومت سندھ محکمہ آپ پاشی حکومت سندھ نے تجاویز دیں ان تجاویز پر مجتمع ایک ڈرافٹ بنائی گیا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک عالمی سطح کی ایک جو کنسلٹنٹ کمپنی اس کی خدمات لگیں وہ ہارلینڈ کی تھی اس کا نام تھا ڈیلٹران اس کمپنی نے ایک پاکستان کی جو مقا ایک جو کنسلٹنٹ کمپنی تھی پی اے ایس تو پی ای ایس تو اس کے ساتھ مل کر انہوں نے جوائنٹ وینچر بنایا اور انہوں نے ان تمام تجاویز اس کو مد نظر کر کے ایک ڈرافٹ تیار کیا اور انہوں نے سب کو فیار جب ان کی ان کو ادائیگی کا وقت آیا تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کی رنسی میں کرنا چاہی اور غیر ملکی کمپنی نے اور لینڈ کی کمپنی نے کہا کہ ان کے ساتھ جو بات ہی تو یا وہ ہے وہ انہیں ڈالر کی یا پاؤنڈ کی شکل میں ادائیگی کی جائے اس پر معاملہ اب نہیں بن سکا وفا کی حکومت کی اسٹرکٹ پالیس کی ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کمپنی کو جو ادائیگی کی جائے گی وہ پاکستان کے پیسوں سے کی جائے گی اس جو کھٹپٹ ہے اس اس تنازح ہے اس میں ہارلینڈ کی کمپنی نے جوائنٹ فینچر کے ساتھ جو پی ای ایس جو کمپنی تھی اس کے ساتھ ملکر نے کام موتر کر دیا ہے یہ وابڈا کے موں پر ایک اس کے دامن پر ایک بہت بہت بڑا داغ ہے کیونکہ اتنی بڑی کمپنی آئی اور اب تیسرا مہینہ ہے کہ وفا کی حکومت کوئی معاملات ہے نہیں کر رہی اور جو سندھ بیراج کی ہے وہ فیزی بیلٹی وہ ہارلینڈ کی کمپنی نے ڈیلٹرانے رو انہوں نے کام موتر کر دیا اور یہ ساری صورتال سے وابڈا نے جو ہے وہ حکومت سندھ کو میکمہ آپاشی کو وزیراللہ سندھ کو آگاہ کر دیا ہے اور کہا کہ زمین میں کوئی ایسا اگدام اٹھا جائے تاکہ جو ہے وہ اس کا معاملہ خوش اسلوب کے ساتھ حل ہو جائے دوسری قبر یہ ہے کہ جاپان کا جو مالیاتی ادارہ ہے جائیکہ اس کا ایک وقت جو جانوروں سے متعلق ہوتا ہے لائیو سٹاک سے متعلق ہے وہ سترہ فروری سے تیرہ مارچ تک پاکستان سندھ میں آئے گا یہاں پر بارش اور سلاب کے بعد جو جانوروں کے بیماریاں ہوئی ہیں ان کے مسائل ہو گئے ہیں ان کی جسمانی کمزوری ہوئی ہے یا ان کی افضائش ہے اس میں کوئی وہ کمی ہو گئے اس کے نسل میں جو زیادہ بہتری نہیں آئے تو جاپان کا یہ وفت جائیکہ کا یہ وفت سترہ فروری کو سندھ میں آئے گا وہ اپنا بیس کیمپ ہیدر آباد میں لگائے گا مختلف جو جانوروں کے کیٹر فارم میں ان کا دورہ کرے گا اور کچھ جو جانوروں کی نئی نسلیں ہیں وہ متعرف کرائے گا اور جو موجودہ جانوروں کے جو بیمارے ہیں اس کے لیے ڈاکٹروں کو تربیت دے گا اور ان کو باقید عدویات فرام کرے گا تاکہ جو ہے وہ سندھ کے اندر جتنے جانور ہیں وہ ان کی نسل بڑھے ان میں نئی نسل متعرف ہو اور ان کی بیماریوں کا خاتمہ ہو تو دیکھنا ہی ہے کہ اس کے وقت آنے کے بعد اس سندھ میں جانوروں کے حوالے سے کیا بہتری آتی ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چین کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ خبر مل سکرے شکریہ مل سکرے شکریہ